اسٹری لائٹ سینل دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو اسلام علیکم ناظرین آج جو ہم آپ کو قصہ سنا رہے ہیں وہ خدا کی وحدانیت پر یقین تا ہے ویسے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سارے پیغمبر بھیجے اور ان پیغمبروں میں سے ایک حضرت عدریس علیہ السلام ہے حضرت عدریس علیہ السلام کے زمانے میں انسان بہت بدعمل ہو گئے تھے فرشتوں نے بارگاہِ الٰہی میں عرض کیا کہ اے اللہ انسان بہت بدکار ہو گئے ہیں اور یہ خلافت کے لائق نہیں ہے انہیں معذول کر دیا جائے یا کم سے کم یہ خلیفہ نہ رہے اور ہمیں وزیر بنا دیا جائے تاکہ ہم ان کے بگڑے ہوئے کام سمالنے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ اس انسان کو غصت اور شہوت دیا گیا ہے جس سے زیادہ گناہ کرتا ہے اگر یہ چیزیں تمہیں ملیں تو تم بھی گناہ کرنے لگو فرشتے بولے یا اللہ ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں وہ کتنا ہے خصہ اور شہوت والا کیوں نہ ہو اپنے رب بھی ہوا کہ اچھا تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجے کے پریزگار فرشتے چھانٹ لو ان کو غصہ اور شہوت دیتے ہیں پھر ان کا امتحان بھی ہو جائے گا چنانچہ حاروت اور معروض جو بڑے ہی عبادت گزار فرشتے تھے ان کا انتخاب کیا گیا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں یعنی غصہ اور شہوت دی اور ان کو شہر بابل مطار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو اور روزانہ اس میں آزم کے ذریعے شام کو آسمان پر آ جایا کرو یہ دونوں ایک مہینہ تک ایسے ہی آتے جاتے رہے اتنے عرصے میں ان کے عدل و انصاف کا چرچہ عام ہو گیا اور بہت مقدمے ان کے پاس آنے لگے ایک روز نہایت حسین و جمیل عورت جس کا نام زہرہ تھا یہ ملک فارس کی رہنے والی تھی اس نے اپنے خوابن کے خلاف مقدمہ دائر کیا جب یہ عورت ان کے پاس آئی تو وہ دونوں دیکھتے ہی عاشقظار ہو گئے اور اس سے برے کام کی خواہش کی اس نے کہا میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور اور اختلافات ہوتے ہوئے یہ ہو نہیں سکتا نید میرا شوہر بہت خیرت مند ہے اگر اس سے خبر لگی تو یہ مجھے قتل کر دے گا لہذا پہلے تو آپ میرے بھد کو سجدہ کرو اور پھر میرے شوہر کو قتل کرو اور پھر میں تمہاری اور تم میرے انہوں نے انکار کر دیا کچھ اس کوئے میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں فرشتے باری باری ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں سخ پیاس سے ان کی زبانیں لٹکی ہوئی ہیں یہ عذاب قیامت تک ایسا ہی شدید رہنے والا ہے ناظرین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کی دے گا